جناب سلیم امروی صاحب بڑی خوبصورت غزل پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ماضی کی یادوں کو تازہ کر رہے تھے اور پھر فرمارتیں بھول جائیں یہ عجیب بات ہے اور ابھی آپ نے یہ بھی ایک شیر آپ نے کہا تھا کہ اندیروں کا وعدی ہو گیا ہے تب ہی تو ڈر رہا ہے روشنی سے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ خوددار لوگ اندیروں کے چون اتنا مانوس ہوتے ہیں روشنی سے نامانوس کیوں ہوتے ہیں کسی شہر نے کہا تھا کہ روشنی سے دامن بچائے کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے یا نظر میں آئیں گے چہرے نہ جانے کس کس کے دعائیں مانگی یہ محفل میں روشنی کم ہو تو بہرحال اندیر روشنی کا کھیل تو شہر جانے اب میں جس شہرہ کو ذہمت دینے چاہ رہا ہوں وہ ہندی کی بہت خوبصورت کبیتری ہے اوردو کی بہت خوبصورت شہرہ ہے اور ان کے کلام بھی سے آپ اندازے لگا لیں گے کس میعار کی کس پائی کی وہ شہرہ ہے میں تو ان کے نظر صرف اپنے ایک دوہ کروں گا کہ روشن اردو کا دیا ہندی کا ہے تیل روشن اردو کا دیا ہندی کا ہے تیل جگ میں اجیارہ کرے ان دونوں کا میل میری مراد ہے محترمہ پونم مٹیا صاحبہ سے محترمہ پونم مٹیا صاحبہ بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صدر محترم ڈاکٹر ویلی سے ازادت لیتے ہوئے بات روشنی کی اور اندکار کی چل رہی تھی تو وہیں سے شروع بات کرتی ہوں یہ اندکار بھی روشن لباس ہوتا ہے یہ اندکار بھی روشن لباس ہوتا ہے اور کبھی تو رسمدائی سے زندگی یہ لگے کبھی کبھی کوئی لمحہ بھی خاص ہوتا ہے تو فرمان بھائی کو بہت مبارک دیتی ہوں اس خاص لمحے کے لیے اور بات کرتی ہوں کی یہ مانا دور ہے منزل سادہ لفظوں میں بات کرتی ہوں یہ مانا دور ہے منزل مگر مجھ کو تو پانا ہے یہ مانا دور ہے منزل مگر مجھ کو تو پانا ہے کہ ندیسی بہ رہی ہوں میں ساگر تک تو جانا ہے ندیسی بہ رہی ہوں میں ساگر تک تو جانا ہے بڑے چھوٹے بہت سے موڑ آ کر روکتے ہیں پر گزر کر مشکلوں سے ایک نیا رستہ بنانا ہے گزر کر مشکلوں سے ایک نیا رستہ بنانا ہے بہت مبارک اعزاد صاحب کو اور جن کو بھی آج اوارڈ ملا پاپلر میری ٹھی صاحب کے ساتھ کئی ڈائیس شیئر کیے ہیں تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی رہیں اور ڈاکٹر آدیش تیاغی وہ بھی نہیں ہیں شکریہ رحمان صاحب سنیے گا سنیے گا شکریہ بہت مبارک بات آپ کو تو آپ کو مبارک بات دیتے ہو اور آپ کی پریزنس کو ریکنائز کرتے ہو ڈاکٹر آدیش تیاغی اور آپ سب کے ساتھ بات کرتی ہوں اور بہت سی بہنیں ہیں یہاں تو میرا ایک شیئر یوں ہے کہ زندگی کو آزمانا جانتی ہوں مطلعہ اور ایک شیئر دے رہی ہوں کہ زندگی کو آزمانا جانتی ہوں میں غموں میں مسکرانا جانتی ہوں یہ میرا سجدہ نہیں اخلاک ہی ہے یہ میرا سجدہ نہیں اخلاک ہی ہے یوں تو میں بھی سر اٹھانا جانتی ہوں یوں تو میں بھی سر اٹھانا جانتی ہوں اور اسی رہو میں ایک شیئر جو پڑوسی ملک تک پہنچے کہ تم لگاؤ آگ لیکن دیکھ لینا میں بھی اپنا گھر بچانا جانتی ہوں میں بھی اپنا گھر بچانا جانتی ہوں اور ایک چار مصرے اور لیجیے کہ کبھی لہجہ کرونا کی بات کر رہے تھے فرمان صاحب کے دریادلی کی بات کر رہے تھے تب ہی دیکھے گا ایسے لوگ سچے لوگوں کی تو تعریف ہونے ہی چاہیے تب یہ کہتی ہوں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف فوٹو کے لیے کام کرتے ہیں تو تب کہتی ہوں کہ کبھی لہجہ ہر ایک کا زافرانی ہو نہیں سکتا کبھی لہجہ کبھی لہجہ ہر ایک کا زافرانی ہو نہیں سکتا گرشتہ ہے جو بادل اس میں پانی ہو نہیں سکتا اور بجھادے پیاس بجھادے پیاس دھرتی کی وہ بادل اور ہوتا ہے بجھادے پیاس دھرتی کی وہ بادل اور ہوتا ہے دکھاوا ہی جسے بھائے وہ دانی ہو نہیں سکتا دکھاوا ہی جسے بھائے وہ دانی ہو نہیں سکتا کبھی لہجہ ہر ایک کا زاپرانی ہو نہیں سکتا اور چار مصرے کچھ نازک سے پیارے سے کہ دھوپ بھی اچھی لگی دھوپ بھی اچھی لگی برسات بھی اچھی لگی دھوپ بھی اچھی لگی برسات بھی اچھی لگی اج نبی اس شہر کی ہر بات ہی اچھی لگی اور شخص ایسا مل گیا اس زندگی کی راہ میں جیت بھی اچھی لگی پھر مات بھی اچھی لگی جیت بھی اچھی لگی اور رحمان صاحب بیٹھے ہیں تو مجھے ایک گزل کا مطلع اور دو شیر یاد آ رہے ہیں جی بالکل دیکھئے گا تنز مجھ پہ کسنے والی ہر نظر حیران ہے تنز مجھ پہ کسنے والی ہر نظر حیران ہے بے ہنر کہنے پہ مجھ کو خود ہنر حیران ہے تنز مجھ پہ کسنے والی ہر نظر حیران ہے اور ایک شیر بارہا لکھتا تخت میں لوٹ آ اب لوٹ آ بارہا لکھتا تخت میں لوٹ آ اب لوٹ آ آج آئیں ہوں تو مجھ کو دیکھ کر حیران ہے آج آئیں ہوں تو مجھ کو دیکھ کر حیران ہے اور ذکر کیا میں نے رحمان صاحب کا تو اس گزل کا مقتہ یوں ہے کہ پھنگیوں پر پھنگی بھی ایک شد ہندی کا شبد ہے پیڑ کی سب سے اونچی ڈالی پھنگیوں پر جی شکریہ پھنگیوں پر جھولتا ہے چاند پونم کا یہاں پھنگیوں پر جھولتا ہے چاند پونم کا یہاں ہر مصور ہر سکھنور کی نظر حیران ہے ہر مصور ہر سکھنور کی نظر حیران ہے ہر مصور پھنگیوں پر جھولتا ہے چاند پونم کا یہاں ہر مصور ہر سکھنور سارے سکھنور ہیں یہاں ہر مصور ہر سکھنور کی نظر حیران ہے اور ایک گزل کی کچھ شیر کی بات ہو رہی تھی کہ میرے خوابوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی نے پڑھا جی تو میں کہتی ہوں کہ میرے خوابوں سے بھلا آپ کا رشتہ کیا ہے میرے خوابوں سے بھلا آپ کا رشتہ کیا ہے صبح اڑتی ہوتا تنمن میں مہتا کیا ہے میرے خوابوں سے بھلا میرے خوابوں سے بھلا میرے خوابوں سے بھلا آپ کا رشتہ کیا ہے وہ بہت دھیان سے سنا میں نے آپ کو میرے خوابوں سے بھلا آپ کا رشتہ کیا ہے صبح اڑتی ہوں تو تن من میں مہکتا کیا ہے اور دیکھیں کہ میں نے جب چاہا تجھے دل میں تبھی دیکھ لیا میں نے جب چاہا تمہیں دل میں تبھی دیکھ لیا اس سے بڑھ کر بھی اور کرشما کیا ہے اس سے بڑھ کر بھی بھلا اور کرشما کیا ہے اس سے بڑھ کر بھی بھلا اور کرشما کیا ہے میں نے جب چاہا تمہیں دل میں تبھی دیکھ لیا اس سے بڑھ کر بھی بھلا اور کرشمہ کیا ہے اور دیکھیں کہ نام سن کر تو خماری سے یقیناً آئی نام سن کر تو خماری سے یقیناً آئی عشق مجھ کو بھی بتا دے کوئی ہوتا کیا اور ایک شیر بلکل الگ زاویے سے کہ کوئی بھومی کا نہیں اس کی کوئی تمہیر نہیں کہ گھر بھی کا کھیت بھی کے بیل بھی کے تیرے لی گھر بھی کا کھیت بھی کے بیل بھی کے تیرے لیے اب بلالے مجھے تو گاؤں میں رکھا کیا ہے اب بلالے مجھے تو گاؤں میں رکھا کیا ہے اب بلالے مجھے تو گاؤں میں رکھا کیا ہے گھر بھی کا کھیت بھی کے بیل بھی کے تیرے لیے اب بلالے مجھے تو گاؤں میں رکھا کیا ہے مجھے لگتا ہے سمیں ہو گیا ایک مطلع اور دو شیر اور دیکھئے گا کہ اپنا نہیں سمجھنا آج کل آواز اٹھ رہی ہے کہ پیو کے دے دیں تو ہمارا ہم تڑ جائیں گے بیچ دیتے ہیں بھارت زاویا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ فری مائنٹ سے سوچیں کہ اپنا نہیں سمجھنا بیچنا نہیں سرحد نہیں بنانا پون بیچنا نہیں اپنا نہیں سمجھنا گگن بیچنا نہیں سرحد نہیں بنانا پون بیچنا نہیں ہوگی خلش مگر یہاں دشمن نہیں کوئی خودگرزیوں میں ایسا چمن بیچنا نہیں اور ایک شیر اس گزل کا بہت نازک سا بیٹھا ہو گھٹنے ٹیک اپنا نہیں سمجھنا گگن بیچنا نہیں سرحد نہیں بنانا پون بیچنا نہیں بیٹھا ہو گھٹنے ٹیک پسینے میں گریب دے دینا اس کو مفت کفن بیچنا نہیں بیٹھا ہو گھٹنے ٹیک بہت شکریہ بیٹھا ہو گھٹنے ٹیک پسینے میں گریب دے دینا اس کو مفت کفن بیچنا نہیں اور ایک مطلع اور کچھ شیر کہہ کے آپ سے ازازت لیتی ہوں کہ تجربہ کچھ ہوا ایسا کی ٹوٹا تڑ پہارا دل آخری آخری کچھ شیر پڑھ رہی ہوں اور پھر زیمتیں تمام کی تجربہ کچھ ہوا ایسا کی ٹوٹا تڑ پہارا دل قسم لے لی ہے اب ہم نہیں دیں گے دوبارہ دل تجربہ کچھ ہوا مجھے لگتا ہے پیچھے تک میرے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پتا چلے مجھے بھی تجربہ کچھ ہوا ایسا کی ٹوٹا تڑ پہارا دل قسم لے لی ہے اب ہم نہیں دیں گے دوبارہ دل عجب ویپار ہے دل کا گزب کا کھیل ہے یہ بھی عجب ویپار ہے دل کا گزب کا کھیل ہے یہ بھی تمہارا دل تمہارا دل ہمارا دل تمہارا دل عجب ویپار ہے دل کا بہت شکریہ جب ویپار ہے دل کا گزب کا کھیل ہے یہ بھی تمہارا دل تمہارا دل ہمارا دل تمہارا دل اور آخری شیف آخری شیف مجھے معلوم نہیں کہ مجھے پھر بلایا جائے گا کہ نہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہے ممکن مل نہ پائے ہم ہے ممکن مل نہ پائے ہم ہے ممکن بھول جاؤ تو ہے ممکن مل نہ پائے ہم ہے ممکن مل نہ پائیں ہم ہے ممکن بھول جاؤ تم مگر یہ دل تمہارا تھا رہے گا یہ تمہارا دل